بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دیور فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیوز کا بہت پیارا سا ڈیزائن بنائیں گے جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ سلیوز کی کٹنگ کی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہ سلیوز کی لینڈز یہاں پہ ہم لوگوں نے 17 انچیز لی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جب ہم لوگ پیٹن بنائیں گے جو فرل ہم لوگوں نے اٹیج کرنی ہے وہ 2 انچیز جتنی ہوگی تو یہ 19 ہو جائے گی آپ لوگ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اب فرل کے لیے جو ہم لوگوں کو فیبرک لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے 4 انچیز جتنا ٹھیک ہے اور 4 انچیز جتنا ہے اور لمبائی اس کی جو ہے آپ 14 انچیز لے لو یہ سلیوز سے ڈبل بھی لے سکتے ہیں اس کو فول کر کے اس پہ ہم لوگوں نے فرل بنانی ہے یہ دیکھیں کپڑے کو آپ لوگوں نے یہ سیدھی طرف فول کرنا ہے تو یہ 2 انچیز جتنا ہو جائے گا اب اس کو ہم لوگ پلیٹس بنائیں گے ہاف اپ انچ پہ آپ لوگ پلیٹس بنا یہ دیکھیں آپ لوگ ہاف انچ کا مارجن دے کے نا یہ پلیٹس بناتے ہیں اس طرح پھر دوبارہ ہاف انچ کا مارجن دیں اور یہ پلیٹس بنائیں گے آپ لوگ سلیوز کے لیے اس طرح آپ لوگوں نے سارے پیٹن پہ جانے پلیٹس کمپلیٹ کرنی ہے یہ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ فرل ریڈی کر دیا ہے یہ بننے کے بعد اس طرح ہو گئی ہے اس لیے اس پہ یہ لگے گی اب فرل کے ساتھ ہم لوگوں نے جو دوسرا پیٹن بنانا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ دوسرے کلر کا فیبرک لیا ہوا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ اس پہ ہم نے یہ فیوزنگ پیپر اٹیچ کر لیا ہے اس کی جو لمبائی ہوگی نا وہ ہمارے پاس 1.7 آ رہی ہے اور اس کی یہ باقی جو اس کی چھوڑائی ہے وہ آپ لوگ اپنی سلیوز کے اکارڈنگ لے لوگے پیپنگ لگا نیے پیپنگ ہے پیپنگ کے لیے ہم لوگوں کو ساتھ کا فیبرک لیں گے اس پہ دیکھیں ہم لوگ یہ 1 انہی جاتھ دکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ پیپنگ لگائیں گے تو ہم سوئنگ مشنوں کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ ہم لوگوں نے پیپنگ اٹیچ کرنی ہے تو شروع سے آپ اس کے ساتھ یہ فیبرک رکھو گے اور جتنی آپ لوگ پیپنگ دکھانا چاہتے ہو اتنی آپ لوگ اس پر سٹیچنگ کرتے جاؤ گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سٹیچنگ کرنی ہے بھاریک اس مطلب آپ لوگ لگانا چاہو گی ایسے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پائپنگ آپ لوگوں کی بنے گی آپ لوگوں نے دکھانی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سٹیچ کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سٹیچ کرتے جاؤ گے یہ دیکھیں اس طرح اس کے ساتھ سٹیچ کر کے دوسری سائٹ پہ بھی آپ لوگ اسی طرح پائپنگ لگا دو یہ دیکھیں یہ ہماری جو پٹی ہے یہ تیار ہو گئی ہے یہ ہم لوگوں نے سلیوز پہ اس طرح اٹیچ کرنی ہے دیکھیں فریل کے ساتھ اوپر پہلے فریل رکھیں گے اس کے ساتھ یہ پٹی رکھیں گے ایک ہم لوگوں نے پیچ میں اور ڈیزائن بنانا ہے جو کہ اس طرح ہوکا دیکھیں یہ ون انچ کی ہم لوگوں نے پٹی لی ہے اور اسی طرح اس پہ پائپنگ لگائی ہے جیسے ہم لوگوں نے اس پہ لگائی تھی یہ ہم لوگوں نے ریڈی کی ہوئی ہے پہلے سے ٹھیک ہے ون انجھ جتنی لے کے دونوں سائٹ پہ آپ لوگ پائپنگ لگا لیں اس کنٹراس فیبرک پہ اور یہ ہم لوگ سینٹر میں اس طرح ٹائچ کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم لوگوں نے یہ چھوٹی والی سٹریپ بنائی ہے اس کو آپ لوگ پہلے ایک دفعہ فولڈ کر کے اور تکون والی شیف دے دو گے ایسے ٹھیک ہے ایسی شیف دے دو گے آپ لوگ ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے یہ سینٹر میں رکھیں گے اس طرح اور اس کے بعد اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں بازو کی جو سیدھی سائٹ ہوگی نا یہ ہم لوگوں کے بازو کا باٹم ہے اس کی سیدھی سائٹ پہ آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے اور اس کو اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے سیدھی سائٹ پہ آپ لوگ اس طرح رکھو اور جتنے مارجن آپ لوگوں نے دیا ہوئے نا اس پہ آپ لوگ جو ہے سٹیچ کرتے جاؤ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ جو فریل اٹیچ کی ہے نا یہ ہم لوگوں نے سیدھی سائٹ پہ کی ہے تو دوسری طرف یہ گم سے آ جائے گی گم سے لائی میں چلے گئی ٹھیک ہے الٹی طرف بھی ہے کوئی بھی آپ کے جو دھاگیاں وہ نظر نہیں آئیں گے اور یہ جو ہماری سیدھی سائٹ پہ ہے اس پہ ہم لوگ یہ جہاں پہ آپ لوگوں نے فریل اٹیچ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا یہ سٹیچ کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ایک اور کام یہ کرو گے نا کہ سنٹر میں بلکل سنٹر میں آپ لوگوں نے یہ یہ جو آپ لوگوں نے چھوٹی سی سٹرپ بنایا یہ یہ آپ لوگ اس کے ساتھ فکس کرو گے تو پہلے اس کو فکس کر کے اور پھر اس پہ ہم لوگوں نے یہ لگانا ہے یہ فکس کر دینا ہے تو یہ ہمارا سٹائل تیار ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں سنٹر سے پہلے سٹیچ کر لیں آپ لوگ اگر چاہیں تو پینک بھی کر سکتے ہیں اور پھر جو اس کے دونوں پائپنگ کے ایجز ہیں ان پہ آپ لوگوں نے سٹیچ کرتے جانے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ہم نے اٹیچ کر لیا نا اب ہم لوگ جو دوسری ہم لوگوں نے پٹی تیار کی تھی وہ ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ سٹیچ کریں گے دیکھیں یہاں سے ایسے سٹیچ کرنا شروع کریں گے یہ ہماری جو فریل ہے یہ ادھر سے یہ اس طرح نظر آئے گی پھر یہ دیکھیں فریل کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس پائپنگ پہ سٹیچ کرنا شروع کر دو ابھی دوسری سائٹ سے بھی ہم لوگ اسی طرح سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ دونوں اٹیچ کر لیا اس طرح ٹھیک ہے یہ والی بھی پٹی اور فریل کے ساتھ دوسری پٹی بھی اٹیچ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس پہ اور بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہو جیسے اس پہ ہم لوگ دیکھیں کہ اس طرح بٹنز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اس پہ ہم لوگ بٹنز لگا رہیں گے دیکھیں اس طرح کے بٹنز بھی آپ لوگ لگا سکتے ہو اور دیکھیں یہاں اس ٹائپ کے بٹنز بھی جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اس سائٹ پہ لگا سکتے ہو ایسے ٹھیک ہے اس طرح جب یہ لگیں گے تو یہ بہت کیوٹ لگتے ہیں ویسے اس طرح کے بھی یہ موتی سٹائل کے بھی آپ لوگ نیچے لٹکن سٹائل کے لگا سکتے ہیں اس طرح تو یہ اب آپ لوگوں پر ہے کیسے آپ لوگ لگانا چاہتے ہو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس پہ یہ بٹنز لگا دی ہیں اس طرح یہ دیکھیں ادھر چھوٹے بٹنز لگائے ہیں اس طرح گرین کلر کے اس کے ساتھ کنٹراز کر کے اور نیچے جو ہے ہم لوگوں نے یہ اس طرح ہنگنگ سٹائل کے جو بٹنز ہوتے ہیں نا بٹنز کہہ لیں یا لٹکن کہہ لیں جو بھی ہوں یہ اس سے آپ لوگوں کی سلیوز جو ہے یہ اور بھی زیادہ پرٹی لگے گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے اگر آپ لوگ لگا لو تو فریل کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اٹیچ کی ہیں یہ دیکھیں اس اسٹائل سے اس کے لوگ بنی ہے یہ اب آپ لوگ اس کو فٹنگ کی سلائی دے دیں تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا بازو آپ لوگوں کا یہ دیکھیں اس کے ہم لوگوں نے سائٹ کی سلائی فٹنگ کی دے دیا اور یہ اس کے بعد اس کی فائنل لوگ ہے اور یہ اچھے لگ رہے ہیں بہت اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آپ ٹرائز ضرور کریں اور کومنٹ میں مجھے بتائیں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ